دوسرے اگر ہم بولیڈ میں کنگ خان کا نام لیں تو ان میں شاروک خان اور سلمان خان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے یہ دونوں ہی بولیڈ کے بہت بڑے سٹاز ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کافی زیادہ پیسہ بھی کمائیا ہے سلمان خان تو ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں پر شاروک خان ایک میڈل کلاس پریوار سے اٹھ کر آئے ہیں اور بولیڈ میں اپنا نام کمائیا ہے اسی لئے آج کی اس ویڈے میں ہم دونوں کے ویلت کمپیریزن کی بات کریں گے لیکن ویڈے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈے کو دو لائک اور اگر آپ شاروک خان کے فین ہیں تو ان کے لئے نیچے کمنٹ کر دو تو چلے ویڈے سٹارٹ کرتے ہیں شاروک خان شروع کرتے ہیں شاروک خان سے شاروک خان کی انکم کافی زیادہ سٹریم سے آتی ہے جیسے کہ یہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ایک پریڈیسر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھے بزنسمن بھی ہے ان کا امیر ہونے کا راز ایکٹر یا پریڈیسر نہیں بلکہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں ان کا جنم دو نومبر انہیں سب پیسٹھ کو نیو دلی میں ہوا تھا اور اس سال کے حساب سے ان کی ایج ہو چکی ہے چھپن سال شاروک خان پہلی بار ٹی وی پر فوجی نام کے ٹی وی سیریل میں دکھائی دیئے تھے جو کہ 1989 میں آیا تھا اور ان کے پہلی مووی 1993 میں آئی تھی جس کا نام تھا دیوانہ اور اس کے بعد یہ کافی زیادہ موویز کرتے چلے گئے پر موویز سے جو انکم ان کو ریسیب ہوتی تھی وہ انہوں نے فالتو خرچوں میں نہیں بلکہ انویسٹمنٹ میں لگائی اگر شاروک خان کی نیٹورٹ کی بات کریں تو ان کی نیٹورٹ 600 ملین یوز ڈالرز ہے جو کہ روپیز کے ساب سے بنتے ہیں 3780 کروڑ روپے اور اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کے سب سے امیر ایکٹر بھی ہیں اگر شاروک خان کی سیلری کی بات کریں تو یہ اپنی ایک مووی کے لیے قریب 60 کروڑ روپے چارٹ کرتے ہیں پر یہ اپنی زیادہ تر موویز میں مووی کے شیئرز لیتے ہیں یعنی کہ کل موویز کا کچھ پروفٹ انہیں مل جاتا ہے شاروک خان بینہ موویز کیے بھی کافی زیادہ پیسے کماتے ہیں یعنی کہ یہ صرف ایکٹنگ اور موویز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جیسے کہ دوبائی میں ان کے کافی زیادہ فلیٹس اور ریسٹورانٹس ہیں اور دوبائی کے کنگ شیخ ان کے فرینڈ بھی ہیں اور شاروک خان کے کافی زیادہ کمپنیز میں شیئرز بھی ہیں جیسے کہ سونی ٹی وی اینڈ ریج چلیز دنیا کے امیر ایکٹر کے پاس کافی زیادہ مہنگی کارز بھی ہیں جیسے کہ آڈی اے سکس جس کی قیمت ہے ساتھ لاکھ روپے بینٹلے کانٹیننٹل جی ٹی جس کی قیمت ہے تین کروڑ ساتھ لاکھ روپے بی ایم ڈیوی سکس سیریز جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے بی ایم ڈیوی سیون سیریز جس کی قیمت ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے بی ایم ڈیوی آئی ایٹ اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ ستر لاکھ روپے بگاتی ویران جس کی قیمت ہے بارہ کروڑ روپے اور یہ انڈیا کی سب سے مہنگی کار ہے رولز رائز فینٹم جس کی قیمت ہے سات کروڑ رپے ٹریٹل لینڈ کروزر جس کی قیمت ہے ایک کروڑ رپے شارو خان کے دنیا میں ویسے تو بہت گھر ہے پر ان کا ایک ممبئی میں منت تھاؤس ہے جس کی قیمت ہے لگ بھگ دو سو کروڑ رپے اور یہ اپنے پریوار کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں سلمان خان اب بات کرتے ہیں سلمان خان کے بارے میں ان کا فل نیم عبدالراشید سلیم سلمان خان ہے اور ان کا جنم ستائیس ڈیسمبر انیس سب پیسٹ کو ان دور میں ہوا تھا جو کہ مدیہ پردیش میں ہے اور اس سال کے حساب سے ان کے عمر ہے چھپن سال سلمان خان بھی ایکٹر اور پریڈیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزنسمن بھی ہیں اور ان کے بھی کافی زیادہ بزنس چلتے ہیں اور ان کی شیئرز بھی ہیں کافی زیادہ کمپنیز میں سلمان خان نے ایکٹنگ میں آنے کے لیے کبھی بھی اپنے فادر کا سہارا نہیں لیا اور یہ اپنی محنت سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کئی بار کچھ سٹارز کے بیٹے بھی فلاپ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی فلم انڈسٹری کی شروعات 1988 میں کی تھی جب انہوں نے مووی بیوی ہو تو ایسی میں ایسا سپورٹنگ رول کام کیا تھا اور ان کا پہلا ٹی وی سیریل 2008 میں آیا تھا جس کا نام تھا دس قدم اور سلمان خان کے پہلی لیڈ رول والی مووی تھی میں نے پیار کیا اور اس مووی کے لیے انہیں 1990 میں بیسٹ ڈیبیو میل کا ایوارڈ بھی ملا تھا سلمان خان نے بھی اپنے کیریئر میں کافی زیادہ دولت کمائی ہے اور ان کی ٹوٹل نیٹ وار تھے 23004 کروڑ روپے اور اگر ان کی یئرلی انکم کی بات کریں تو وہ ہے 300 کروڑ روپے اگر سیلری کی طرف دیکھیں تو سلمان خان اپنی پر مووی کے لیے 70 سے 75 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور انہوں نے بگ باؤس 13 کے لیے 200 کروڑ روپے چارج کیے تھے یعنی کہ 13 کروڑ روپے پر ڈے ایکٹر اور ایکٹرس برینڈ انڈوسمنٹ سے بھی کافی پیسہ کماتے ہیں ویسے ہی سلمان خان ایک برینڈ انڈوسمنٹ کا 21 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کافی زیادہ کارز پرچیز کی ہیں جیسے کہ آڈی آر ایٹ جس کی قیمت ہے 2 کروڑ 30 لاکھ روپے آڈی کیو سیون جس کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے بی ایم ڈیو ایک سکس جس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے بی ایم ڈیو ایکس فائیو جس کی قیمت ہے 90 لاکھ روپے رینج روور جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے لیکسس ایل ایکس جس کی قیمت ہے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے مرسیڈیز بنز ایس کلاس اور اس کار کی قیمت ہے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے اور اگر ان کے ہاؤسز کی بات کریں تو یہ ممبئی میں ہی بینڈرا ویسٹ میں رہتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ اور یہ بجپن سے ہی اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اس گھر کی قیمت ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تو اس ویڈیو سے آپ نے کمپیریزن جانا سلمان خان اور شارو خان کا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ کمپیریزن ویڈیو کس پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ